اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم تو بابی بس کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سات نسلوں تک خوشحالی رہے سات نسلوں تک پیسہ دولت رزق مالا مال ہر نیاز سے جادو سے حفاظت شیطانی املیاز سے حفاظت تعویزاز سے حفاظت ایسے آپ نے لوگ دیکھے ہوگئے جو کہہ رہے ہیں ہماری تیسری نسل ہے چوتھی نسل ہے اب مالہ مال ہے اور اللہ کا شکر ہے خیر ہے کوٹھیا کارے بگلے ہر چیز اب کبھی کسی بابے کے پاس نہیں گئے کسی پیر کے پاس نہیں گئے کبھی وظائف نہیں کیے کبھی املیات نہیں کیے یہ جاتے کیا ہوتی ہے یہ پاور اب اس میں جو اوپینا وہ کہتے ہیں ہمارے جو فلاہ بزرگ وہ ایک پڑھائی کرتے ہیں یعنی کہ جو جوان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ ایک وظیفہ کرتے ہیں ایک پڑھائی کرتے ہیں وہ کون سا وظیفہ ہے وہ کون سا عمل ہے وہ جو حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم ال مولا و نعم النصیر حق 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 یہ پڑھتے ہیں یا فلاہ وظیفہ کرتے ہیں سورہ کوسر سورہ اخلاص اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سب جو نا مطلب ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہونا سارا نظام یہ روحانی نظام یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ اکثر جنات جو ان سرا وہ دادے سے پوتے میں آ جاتے ہیں پوتے سے پھر اس کے بیٹے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا باپ میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہی جنات جو انسائے بیٹیوں میں آ جاتے ہیں بچوں جی اب تین نسلوں سے ان کے ساتھ سات رہ رہے ہیں سات نسلوں سے چھے نسلوں سے یہ نسل در نسل یہ شیطانی جنات شیطانی وہ عقلات اگر رہ سکتے ہیں تو روحانی طاقتیں روحانی پاور ہیں جو حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم ال مولا و نعم النصیر حق 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 اس کی جو پاور اثر آپ سوچ ملے سکتے ہیں اگر میں اس کی پاور بیان کروں نہ سر تو لفظوں میں تو شاید میں بیان نہ کر سکتے ہیں یقین مانیے کروڑوں نیک روحانی جنات اس کے طابے ہیں کروڑوں بس ایک لفظ میں میں نے آپ کو بتا دیا لکھوں نہیں ہزاروں نہیں اور موقعات کی سرطداد تو بے حساب ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے قوال اثر ایسے کتار اندر کتار میں کہتا ہوں آپ کی مدد کے لیے آئے گے یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو بات جسے کہتے ہیں مشاہدات سے گزری میری آنکھوں کے سا میرے مشاہدات جو میں نے دیکھے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے میرے فرشتوں کو جداد کو موقعات کو میرا یہ دعویٰ نہیں ہے لیکن میرا یہ دعویٰ ہے اللہ تبارک و تعالی جللہ جلال وہ سے جو بدد بھاگتا ہے جو کہتا ہے اللہ تو سب کو بیٹیاں دینے والا تو جسے چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے جسے چاہے بے اولاد رکھے جسے چاہے عزق دے مولا جسے چاہے تو عمار دے عزت دے اے اللہ میں بھی آجاز ہو میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ مجھے اتا کر یقین بار یہ جو اللہ کے سامنے سار جھکا لیتا ہے خود بھی کیا اور کروایا بھی اس کے چلے وضائف عملیات کے دنیا کے اندر یقین ماری ہے یہ شہد شاہ عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کلانے پاک ایک چھوٹی سورہ ببارکہ ہے وہ بھی پڑھ دیا آپ نے مرد بھی اس عمل کو کریں خواتین بھی اس عمل کو کریں کوئی پردی نہیں ہے کوئی شرائط نہیں ہے سر ایسا یہ عمل ہے دیکھیں ایک دو شرائط تو ہے نا آپ نے پلیتی کے عالت میں نہیں کرنا کیونکہ یہی عمل پلیتی میں جب کیا جائے گا تو شیطانی جنات شیطانی موقعات آپ کے جسم میں داخل ہوگے آپ کے گھر میں داخل ہوگے اجازت دے رہے ہیں آپ ان کو ٹھیک ہے نا پلیتی کی عالت میں کوئی بھی وظیفہ نہیں کیا جا سکتا ہاں حسان لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا آپ کوئی بندہ ہے تو اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو حفاظت کے لیے وہ اتھیار تو رکھتا ہے نا میری عفاظت ہو وہ کسی بھی عالت میں ہو چاہے اسی طرح اگر اگر میں مسئلہ کوئی بھی وظیفہ ہے وہ پلیت ہے نا پاک ہے تو اب اس کا ایک دشمن ہے جب سلسل اس پر جادو کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس بچارہ وہ جو خطور ہے اس کے چند دن ہے جو اور سے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ سات دن سے چھے دن سے اس پر جادو کرتا رہے تو وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے بچاری بھی کس دن اگلے تارنے میں رہے گی اثر ہی ہوگا اس حالت کے بھی جو اور سے وہ حصار ہوتے کیسے ہوتے کیا ہوتے یہ ایک احساس موضوع ہے ٹھیک ہے نا سر تو آپ یقین ماری ہے اللہ پاک کے فضل و قرب سے ایسا میں آپ کو حسبن اللہ ونعمل وکیل ونعمل بولا ونعمل نصیر کا عمل دینے جا رہا ہوں کہ جس کو فقیر بھی سر کرے گا نا میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے اللہ جسے چاہے ازار پتی لکھ پتی کرون پتی ارہ پتی بنا دیں وہ رب ہے وہ بڑھانے والا ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں انسانوں کا عمل دخل تو اس میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے موقعاتی طاقت روحانی طاقت جناتی طاقت پاور جو ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ پاور آپ کے ساتھ آپ کی اگلی نسل میں منتقل ہوگی آپ کی دوسری ساتویں نسل تک سر یعنی کہ اگلی آپ کی چھے نسلیں وضائف نہیں کرتی جگہ پہ آتھ رکھیں کہ وہاں خیر ہو جائے گی بٹی کو آتھ لگائیں کہ سوڑا ہو جائے گا مثال ہوتی نا جی وہ سوڑا جہنور والا نہیں بڑھ جاتا یہ ایک مثال دی جاتی ہے جو میں کہاں سیاریاں نہیں کر لیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ یہ اصل کہ وہ جو دکان بنائیں گے اس میں خیر ہو جائے گی وہ جس پلانٹ پہ آتھ رکھیں گے اس کا ریٹ مر جائے گا وہ کپڑے کاروں مار کریں گے کپڑے میں شہر شاہ ہو جائے گی یعنی کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا وہ سمجھے گے پتہ نہیں بس ٹھیک ہے کئی لوگ کہتے ہیں اس ہرنے کے خواب دار نہیں جائے گا پیسہ آشکی وہ پیسہ جن کے اوپر آشک ہوتا ہے نا ان کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے سر یا شتانی موقعاتی طاقتوں کا ہوتا ہے یا روحانی موقعاتی طاقتوں کا ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ ہر فیلڈ کے اندر شتانی طاقتوں کا اور روحانی طاقتوں کا بڑا عمل دخل ہے تو اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں گا تو بات زیادہ لبی ہو جائے گی اس لئے آپ نے عمل کو سمجھ کے کرنا ہے پلیٹی کے حالت میں نہیں کرنا ہے جسم سے مو سے مدبوری آنی چاہیے اور سب سے بڑی عادی چیز ہے اس عمل کو آپ جتنے دن بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ آپ کی اوپر ہے آپ کے اوپر اثر اس کا لطفی بڑھا کیونکہ اس عمل کی بزرگوں کے مشاہدات سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں نے اس عمل کو پوری زدگی کی ہے تو میں آپ کے کیسے میں مدبوری لگا دوں آپ اس کو تین دن کریں ساتھ دن کریں میں جتنے دن آپ نے کرنا کر لے ٹھیک ہے تین دن کر لے سات دن کر لے یارہ دن کر لے کس دن وہ آپ کی اپنی مرضی ہے پر مدبوری نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جتنے دن کرنا ہے جتنے دن آپ کی آجت پوری ہو جائے آجت پوری ہو جائے کے بعد آپ شرینی تقسیم کریں شرینی تقسیم کر کے آپ ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے نا جی تو آپ کو اس کا اتنا چسکہ اور اتنا مزا آئے گا مردوں خواتین بچے مزرگ جوان سب لطف ادوز ہو اس سے یہ بڑا عالی درجہ کا عمل ہے فیدہ ہی فیدہ ہے اس میں ساتھ نقصات تو ہے ہی لینا کسی قسم کا بھی ٹھیک ہے جی تو آپ نے سر کہہ کرنا ہے کہ آپ نے امی توفیق صدقہ لازمی دیرہ کرنا جو آپ کی مجائش ہے وہ تو آپ کو دیرہ بچائیے یہ دیتے رہا کریں صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے پال دیتا ہے بگا دیتا ہے بلاؤں مصیبتیں ازبائشیں اور ایک بندہ مجھے کہہ لگا میں نے اپنے چاچے سے بندن نہ دے جائے گا میں کہا کیا دے رہا آپ نے میں کہا اپنے چاچوں کے بیٹے کو یا کسی غریب کو جا کے کو رہا میرے اوپر مصیبتیں ہیں ازبائشیں ہیں پریشانیہ ہیں جنات ہیں سایہ ہیں سہر ہیں شکر شتابی عملیات ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کھلے لے گا بھئی انسانوں کے لیے انسانوں کو دینے کے لیے تحفے ہوتے ہیں بھائی صاحب وہ دے نبی پاہ نے فرمایا مسلمان بہر بھائی جب ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تو اللہ عرش بری پر مسکرا کر فرماتا ہے فرشتوں میں فخر کرتا ہے دیکھو میرے بندے ایک دوسرے اللہ ان کا جنت میں محل بنا دیتا ہے مسکرا کر مومن مسکرا کو دینا سب سے بڑا صدقہ ہے سر یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کسی کو یہ کہے گا یار میرے سے مصیبتیں لے لو ازبائشیں لے لو پرشان نہیں بھائی صاحب یہ چیز نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی اور ہے آپ مٹھی ایک بھڑھ لے وہ آپ جو اور سے وہ باہر رخوا دے بیزمان جاروں کے لیے چاولوں کی وہ آپ کی مرضی ہے زیادہ زیادہ کریں ٹھیک ہے جی اب سر آپ نے کرنا ہے اس عمل کے لیے آپ نے دروش نہیں پڑھنا ہے سر ٹھیک ہے درودہ ابراہیم ہی پڑھنا ہے آپ نے اکیس مرتبہ ٹورٹی ورن ٹائم عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے اکیس مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ گئے سورہ کوسر آپ نے سات مرتبہ پڑھ لی ہے ٹھیک ہے عوض بللہ بسم اللہ کے ساتھ بلا کر پھر اس کے بعد آپ نے پھر سورہ اخلاص پڑھ لی ہے عوض بللہ بسم اللہ کے ساتھ بلا کر سورہ اخلاص سورہ کوسر اس طرح پڑھ لی ہے عوض بللہ ابن شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا توینا کل کوسر فصلی ربی کا ورہار انہا شارع کا اول عبد یہ سات مرتبہ اس طرح پڑھ لی ہے پھر عوض بللہ ابن شیطان رجیب اس طریقے سے آپ نے سات مرتبہ یہ پڑھ دیا اس کے بعد آپ نے پڑھ دیا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرِ حَق حَق یہ تین مرتبہ کہنا حَق حَق ٹھیک ہے نا جی پھر سوڑیئے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرِ حَق حَق دو مرتبہ اس طریقے سے آپ نے سر اس کو صرف اور صرف ایک سو یارہ مرتبہ پڑھ رہا ہے ایک سو یارہ مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دروشنی پڑھ رہا ہے پھر آپ نے دعا کرنی اللہ کی بارگاہ میں جس مقصد جس آجت کے لیے آپ دعا بانگیں گے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ہوگی اور سات نسلے آپ کی انشاءاللہ خوشحال ہوگی اور اللہ پاک اللہ کے فضل سے کرم سے آپ کا مقدر ہوگی اور دولت رسک میں بے اتہا اضافہ ہوگا دعا بھی یاد رکھیں گے اجازت دیجئے اسلام علیکم